اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مسلمسیح مقالمہ کی ٹیم کی طرف سے اسلامی طریقے سے ان کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتا ہوں گزشتہ دنوں ایک ویڈیو سننے کا اتفاق ہوا ہے جس میں پاسٹر جمیل ناصر صاحب ایک جذبات میں اور جوش خطابت میں آ کر تقریر کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا اور خدا جو ہے وہ لازوال ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا نہ موسیٰ قلیم اللہ نے دیکھا ہے نہ کسی اور نبی نے دیکھا ہے پہلے تو آئیں یہ ویڈیو سنتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کیا ہے تاکہ کلیر پکچر لوگوں کے سامنے آ سکے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا جناب موسیٰ جو خداون کے ساتھ بات کرنے والے ہیں جسے قلیم اللہ کہاں جاتا ہے کیا وہ خدا کے چہرے کو دیکھ سکے نبی کوئی خدا کے چہرے کو دیکھ سکا میں ساتھ رہے کوئی نبی خداون خدا کے چہرے کو دیکھ سکا الہیم خدا کے چہرے کو کوئی نبی ایک نبی ایلیہ نے کہا خداون مجھے اپنا چہرہ دکھا کیا خدا نے اسے اپنا چہرہ دکھایا حرب کے اوپر خدا نے ایلیہ کو ضرور بلایا اور بائبل بیان کرتے ہیں وہاں سے خدا کا جلال دہتا تھا لیکن خدا کا وہ چہرہ نہیں دیکھ سکا کوئی نبی خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کوئی پیغمبر خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کوئی رسول خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کوئی ولی خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا کیونکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو خدا کے چہرے کو دیکھے گا وہ جو خدا کے چہرے کو دیکھے گا وہ مر جائے گا اب اس ویڈیو کو سن کر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ آیا وہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی کو بیان کر رہے ہیں یا وہ مسیحت کی آئیڈیالوجی کو لوگوں کو سنا رہے ہیں اگر تو وہ اسلام کی آئیڈیالوجی کو سنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسیحت کی جو تعلیم ہے وہ کامل نہیں ہے اور اس کو اسلام کی بے ساکیوں کی ضرورت ہے اگر یہ بات درست نہیں ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں تو میں یہ درخواست کروں گا تمام اپنے مسیح دوستوں سے اور پاسٹر جمیل ناصر صاحب سے بھی کہ خدارہ وہ حوالہ ہمیں دکھائیں جس میں بائبل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا ہے یا خدارہ وہ حوالہ ہمیں دکھا دے ہم دس بستہ آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں وہ حوالہ ہمیں دکھا دیں جس میں یسو علیہ السلام کو قنمت اللہ یا رو اللہ کہا گیا ہے یا یسو نے خود کو کہا ہو کہ میں رو اللہ ہوں میری عبادت کرو یا میری عزت کرو پھر انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا درست ہے یہ بات لیکن یہ بات قرآن مجید کی روح سے درست ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ آنام کی آیت نمبر 165 میں فرماتے ہیں کہ کوئی آنکھ بھی اس کا تدارک نہیں کر سکتی کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی پھر سورہ بکرہ میں آیت نمبر 55 میں یہ بات درج ہے کہ جب یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں اللہ کا دیدار کروائیں تو یکا یکے کڑک نے ان کو آ گھیرا اور ان سب کی موت ہو گئی اور انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا یہ بات قرآن مجید کے حوالے سے درست ہے لیکن اگر ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خروج کے باب چوبیس کی آیت دس میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یعنی اسرائیل نے بنی اسرائیل نے خدا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کو ایک تخت پر بیٹے ہوئے دیکھا اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا سا شفاف چبوت رہا تھا آسمان کی طرح انہوں نے اس کو دیکھا اب یہاں پر میں نے کچھ سوالات ہیں مسیح دوستوں سے بھی اور پاسٹر صاحب سے بھی کہ آیا آپ کا بیان کہ یسو کیا خدا کو کسی نے نہیں دیکھا وہ درست ہے یا بائبل کا بیان کہ بنی اسرائیل نے خدا کو ایک تخت پر بیٹھے ہوئے اور نیلم کے جبوترے پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا وہ درست ہے یا تو آپ کا بیانیہ غلط ہے یا بائبل کا بیانیہ غلط ہے دونوں میں سے کوئی ایک بات تو جھوٹ ہے پھر دوسری بات یہ دوسرا جو سوال ہے کہ کیا بائبل کی تعلیمات کو اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے اسلام کی بسحاقیوں کی ضرورت ہے یا مسیح حضرات بائبل میں سے وہ حوالہ ہمیں دکھائیں گے جس میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ قلیم اللہ ہے اور یسو جو ہیں وہ روح اللہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس تفاق مجھے جواب ضرور ملے گا مجھے اجازت دیجئے وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمین برحمت کیا رحمت رحمتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ